4PM نیوز نیٹورک وہ زیادہ سیریس نظر نہیں آتے تو ان کی باتیں سن کے آپ کریں گے بھی کیا اس لئے آپ اپنی چھوٹی موٹی کسی جوب پر چلے جاتے ہیں کسی دکان پر چلے جاتے ہیں اپنی کسی دھندے پر چلے جاتے ہیں نیتاؤں کے جھوٹے وعدے ایک زمانے سے خالی مہدی جی کے وقت سے نہیں پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں جب کچھ ملتا نہیں ہے تو آپ کی امیدیں بھی نہ امیدیں ہو جانا سوا بھاوک ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بجٹ سطر کے دوران ایک ایسا درشے ایک ایسا پوری کی پوری سریز سنسد میں نظر آئی جس کی طرف آپ کا دھیان آکرشت کرانا میری ذمہ داری ہے آپ وپخش کو جس مضبوطی کے حالات میں دیکھ رہے ہیں آپ نے پچھلے دس بارہ برسوں میں ایسا دیکھا نہیں دیکھا ہوگا ہاں جب بی جے پی وپخش میں بیٹا کرتی تھی تب وہ ہنگا میں کیا کرتی تھی سڑکوں پہ سڑک پہ سنسد میں سب جگہ وہ ہنگا میں کرتی تھی بلکہ اسمرتی ایرانی تو سلنڈر لے کر آ جاتی تھی ان کا نام بھی کچھ لوگوں نے یہی ڈال دیا حالانکہ اس کا سمرتن ہم نہیں کرتے ایک صاحب نے لکھا کہ اسمرتی ایرانی جب آئیں ابھی امبانی کی بیٹی کی شادی میں بیٹی کی شادی میں ان کے ہزبینٹ بھی تھے تو بولے میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں لوگ لکھ رہے ہیں بھائی میری طرف سے نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے ہزبینٹ تھے چورائے ہوئے ہزبینٹ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بولے کہ سلنڈر کے ساتھ ریگولیٹر بھی چورایا ہوا ہے یہ اس طرح کی میمز بن ہیں یہ بات کیا کہ خود کی حرکتیں بھی دیکھ لینی چاہیئے چلیئے خیر وہ پرانی باتیں ہو گئیں میں آپ کے سامنے سنسد کی ایک ایسی سیریز ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جس کی طرف تھوڑا تھا دھیان میرے خیال سے کم ہوگا آپ دیکھئے یہ کہ وپخش نے جو حالات پیدا کیے ابھی شیخ بنر جی جب بول رہا تھا اور اس نے عوم برلہ صاحب کے موپر بھی لگ بگ لگ بگ تالہ لگانے کا کام کیا اور وپخش کے نیتاؤں کو جس طرح سے ایک کے جواب دو دو دیئے پتہ یہ چلا یہ نئی پود کہاں سے آئی ہے یہ نئے للکے کیا کر گرز رہیں گے پچھلے دنوں ترن گوگوئی کا بیان سنکر میں واقعی حق پر برہ گیا ایک تو وہ پروتر راجے سے آتے ہیں اتنی زبردست کمانڈ ہندی اور انگریزی پر اور مددوں پر جو بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ میرے دیش کا جو بھوشش ہے وہ واقعی سورنیم ہے لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے ادھر سنجے سنگھ بول رہے ہیں ادھر ممتہ بنر جی کا ابھی شیخ بنر جی اور دوسرے لوگ بول رہے ہیں ادھر اکیلے شیادف زبردست کام کر رہے ہیں ادھر جو ہے ملیپور کا سانسس شاندار بات کر رہا ہے اور موڈی جی کی سرکار کو یعنی کہ سکتہ پکش کو ایسا کر دیا انہوں نے جیسے فریز برف میں فریز ہو گئے مجھے لگا ادھر سے بھی کوئی جواب آئیں گے تو پتہ یہ چلا کہ راہل گاندی نے جانے ان جانے میں کیسی بھی کوشش کر کے اپنے آپ کو تو ایل اوپی بنوایا ہی ہے اپنے آپ کو تو ویپکش کا سب سے بڑا نیتا آٹومیٹکلی ایکسیپٹیبل ہی کرایا ہے لیکن اس نے اپنے تمام انڈیا گڑ بندن کے لوگوں کو ایسا لوکل چھترپ کے روپ میں کھڑا کر دیا کہ پتہ یہ چلا کہ بنگال جس کو اگر آپ دور سمجھتے تھے تو ابھی شیخ بنر جی کی بات میں آپ کو لگا بنگال تو میرے بہت قریب ہیں ملیپور اگر آپ کو دور لگتا تھا شاندار بات کی میں نے ایک مہینے پہلے اس کا پروگرام بنایا تھا آپ دیکھئے گا انہوں نے کہا موڈی جی کے بارے میں کہ آپ کہاں جاتے ہیں ملیپور نہیں آتے کہ آپ ہمیں اپنا بہت شاندار بات اور جنابے والا اقلیش یادم نے اور راج سبا کے اندر جو یہ لوگ نکل کر کے آئے ہیں اس سے پتہ چلا کہ راہل گاندی اینڈ پارٹی نے ایسے لوگ کھڑے کر دیا ہیں کہ اب آنے والے وقت میں آپ کو کوئی ایک پردھان منتری نہیں چننا پڑے گا آپ کے پاس وکلپ شاندار ہیں لا جواب ہیں اور کافی سارے ہیں لیکن دوسری طرف آئیے دس بارہ سالوں میں کیا کیا ہے آپ اگر ویدھان سبا اس طرح پر دیکھیں یا لوگ سبا اس طرح پر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک اکیلا سب پہ بھاری ہے اس نے کیا کر دکھایا اس نے کر یہ دکھایا کہ خود وہ تہتروے سال پر ہیں پردھان منتری جی ہماری ایشور سے کامنا ہے کہ انہیں دویر گھائیو بنائے ان کو امرون کی لمبی کرے سہت کے ساتھ ہمارے پردھان منتری ہیں لیکن ایک اکیلا سب پہ بھاری پر کوئی بچائی نہیں وہاں انوراق تھاگر بول رہے تو ان کو بھی منترالی سے ہٹا دیا کوئی نیتائی نہیں مل پایا ہے ایک لدھیانے کا بندہ آجو مکھ منتری کا پوتا تھا وہ لڑنے کو تو آیا تھا بٹو اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں چلا تردد سکتہ پخش کی طرف سے نیتاؤں کا اکال پڑ گیا صاحب بتائیے ایک اکیلا سب پہ بھاری نے سکتہ پخش کے اندر کو نیتائی نہیں چھوڑا آپ نے چھتیس گل میں ڈاکٹر رمن سنگھ کو کیا برف میں لگایا تو برابر میں آپ آگئے اب تو موڈی جی چلے گئے وہ دنیا سے سوشیل موڈی جن کی بات میں کر رہا ہوں وہ برف میں لگیا ہوئے تھے شیوراج جیتے چوتھی پانچ بھی بار ان کو آپ نے ہٹا کر رکھ دیا چیف منسٹر شیف سے نئے آدمی کو بنا دیا گجرات کے کہے کے بار سرکار بدل دی یہ ہی نہیں پتا چل پتا کون سے چیف منسٹر ہیں اترا کھن کے چیف منسٹر بدل دیتے ہیں جو بھی تھوڑا سا بڑھتا ہے آپ اس کو سمتل کر دیتے ہیں اگر آپ کو میں یہی نہیں رکوں گا کہ آپ سوچنے میں گجرات میں رک گیا آپ برابر میں مہاراست میں آ جائیے وہاں پر وہ بناتا چیف منسٹر اس کو ڈیموشن کر کے ڈپٹیسیم بنا دیا یعنی کہ جو نیتا آپ تھوڑا بہت نیتن گھٹکری جیسا نیتا اس کے قد کو گھٹا دیا یعنی کہ آپ اپنے ہی دل میں لوگوں کو گھٹاتے رہے اور راحل گاندی اپنے ہی دل میں ہی نہیں انڈیا گھڑ بندن کے دوسرے دلوں میں بھی لوگوں کو آگے بڑھاتے رہے ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہے یعنی کہ سنسد کے اندر ایک اکیلہ سب پہ بھاری اکیلہ کوئی سو سال کیلئے تھوڑے نہ بنایا کوئی بھی چاہے راحل گاندی ہو یا مہدی جی تو راحل گاندی نے یہ کام کیا دوستو مجھے جو اچھا لگا کہ وپکش کے اندر جو نیتا نکل کر کے آئے ہیں میں تو خوش ہوتا جب کہ جب بہت ہی شاندار نیتا بھارتی انتا پارٹی کی طرف سے بھی آ کر معقول سوالوں کے معقول جواب دیتے ہے ہے یہ نہیں کرتے ایک بار تو میں نے نڈہ ساپ کو کرتے ہوئے دیکھا اب عشور جانے کے وہ ویڈیو صحیح تھا یا غلط تھا سواست منتری ہیں شور مچ رہا تھا شور مچا رہے ہیں ادیقش تھے تو حیرت ہوئی مجھے تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بنیادی سوال کر پائیں جو شاندار باتیں کریں ممتاب انر جی کی پارٹی سے لا جواب لوگوں نے باتیں کی ہیں سنجے سنگھ نے واقعی کمال کر کر رکھ دیا جیسے میں بتا رہا ہوں اور دیکھئے اوم برلا جو پچھلے سال پچھلے پانچ سال سے تو زبردست کام کر رہے تھے وہ آپ دیکھ رہے تھے کیا کام چل رہا تھا ان کا ستہ پکش کے سامنے ہی ان کا تمام دھیان تھا بھی پکش کے نیتہ کو نیتہ نہیں مان رہے تھے اب ابشیق بنر جی ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے راہل گاندی ان کو ذمہ داری یاد دلاتا ہے پیچھے کھڑا ہوا دپیندر ہڈا اپنی بات کو کہتا ہے مطلب انگنت نیتہ اور دوسری طرف کیا ہوا اکال ہو گیا ایک اکیلہ سپے بھاری اپنے ہی لوگ ختم کر ڈالے کوئی مل مل نہ جائے کچھ نیتہ پرانے نہ ہو جائے مارک دکشنگ منڈل تو سنا تھا لیکن یہ تمام جوان نیتہ بھی ختم کر ڈالے ان کو منتری پت دیا ہی نہیں کوئی بولنے کو تیار نہیں کرفیو لگا دیا ہے پارٹی میں یہ لوگ تنتر بھارتینتہ پارٹی میں بھی نہیں بچایا دو ہی لوگوں کی بات سنی جاتی ہے تمام چیف فنسٹرن ختم کر ڈالے یوگی آج اتنات ہونے رہے آپ سے تو دوستو اس طرف بھی نظر رکھئے کہ راہل گاندی نے لوگ تنتر کی آواز کو سنتے ہوئے انہوں نے موقع نہیں دیا ہے ان کو ملتا تھا لیکن ان کو سہارا ملاو ان کو جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زبردست طریقے کی ایک کیمسٹی پیدا کی تو پتا چلا کہ وپخش کے اندر سے شاندار لوگ بولے اور بنیادی سوال اٹھائے اور سکتا پخش میں موڈی جی کے علاوہ کوئی آپ کو نظر نہیں آرہا یا دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آ جائیں گے ہمیشہ آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیسٹ آئی میں کسی خبر کے ساتھ آجی روتا ہوں جائے ہیں موسیقی